اسلام علیکم شہرائد السور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور ادھاکارہ بلکہ پاکستانی نہیں بلکہ اب تو وہ ایک انٹرنیشنل فیلم جو ہے وہ رکھتی ہیں پاکستانی فلموں اور غیر ملکی فلموں کے اندر انہوں نے بہت کردار کیا مختلف حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ کانٹریورسیز کا بھی شکار رہتی ہیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو لوگوں کے لیگل رائٹس ہیں اس حوالے سے تو میرا نے ہمارا پروگرم دیکھا اور اس کے اوپر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے آپ آئیں اور آپ کا یہ ایشو جو ہے وہ ہائیلائٹ ہونا چاہیے میرا کے بارے میں تو آپ سب لوگ بہت کچھ آتے ہیں لیکن میں ان کا ایک چھوٹا سا تعریف کروا دوں تعریف گو کے بڑا ہے لیکن میں چھوٹے چھوٹے لفظوں کے اندر بیان کرنے کوشش کروں گا ایک تو یہ کہ انہوں نے چائل سٹار کی حیثیت سے نو سال سے جو ہے وہ شو بیس کے اندر قدم رکھا اور اب تک تقریبا پاکستانی اور غیر ملکی جو فلمیں ہیں وہ دو سو سے زائد وہ فلمیں کر چکی ہیں اور کوئی ایسا برینڈ نہیں ہے بڑا انٹرنیشنل جیس کے لیے انہوں نے موڈلین نہ کی ہو یہ برینڈ ایمبیسڈر رہی ہیں پرائیڈ آف پرفارمس ان کو مل چکا ہے لیکن میرا جو ہے وہ کچھ شکایات بھی رکھتی ہیں کچھ سوسائٹی سے شکایت ہے کچھ لوگوں سے شکایت ہے ہم نے کہا چلیں آج پوچھتے ہیں ہم سے اور ان کا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کی اوپر بات کرتے ہیں میرا ویلکم ٹو ایک یو ایس سلائد کیسی ہوں بہت شکریہ الحمدلیلہ میں بالکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ تو کیا آج کل آپ کافی کم کم نظر آ رہی ہیں کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا کہاں ہوتی ہیں زیادہ ابھی آپ امریکہ گئی میں تھی مکرونہ میں بھی پھنس گئی تھی ہیں جی میں اپنی ذاتی فلم جو فلم میں پروڈیوس کر رہی ہوں فلم کا نام ہے لانگ ڈسٹنس اور شوز کے سلسلے میں میں امریکہ گئی تھی اور میں امریکہ میں رہتی بھی ہوں دبائی رہتی ہوں دبائی ایکشلی میرا گھر دبائی میں ہے اور تو میں دبائی اور امریکہ جی اور انٹرنیشنلی کام بھی کرتی ہوں ایک collaboration امریکن کمپنی کے ساتھ ہم collaborate کر رہے ہیں میری آنے والی فلم لانگ ڈسٹنس کے حوالے سے جی لانگ ڈسٹنس فلم کا نام ہے نام ایکچلی فائنل ورکنگ ٹائٹل ہے لیکن ابھی نام فائنل نہیں ہے لیکن آج کل کے حالات میں تو بڑا زبدست ہے جیسے سوشل ڈسٹنس ہے تو ویسے لانگ ڈسٹنس ہو گیا جی لانگ ڈسٹنس کانٹنٹ ہے سکرپٹ سکرپٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اور سکرپٹ کی مطابق نام رکھا گیا لانگ ڈسٹنس یہ کہانی کہانی میں امریکہ امریکہ سے جو ہیرو ہے ان کا تعلق امریکہ سے ہوتا ہے اور جو ہیرویں ہیں ہماری ان کا تعلق پاکستان سے تو جی اچھا تو یہ وہ لانگ ڈسٹنس ہے جی ہاں آپ کی زندگی کے اندر بھی تو بہت سارے ہیروز آئے ہیں اور پھر آپ مختلف مقدمات کا بھی شکار ہوتی رہی ہیں ہیروز کی وجہ سے کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو میں نے کھویا ہے پایا کچھ نہیں کیا کیا کھو دیا آپ نے شہرت پائی آپ نے انٹرنیشنل خیم ڈالی میں آج کیسے آپ کسی بھی برینڈ ہاں ملکل بتائیں کونسا کیس کیا پروبلم کیا ہے آپ کی ابھی ابھی I think لویر سے آپ کی میری کمینکیشن میں وہ آجیں گے لویر اس میں آجیں گے آپ فکر نہیں کریں گے آپ کوششن میرا یہی کوششن ہے کہ آپ آپ نے کہا آپ کی پرائیویسی بھی ایک ایشو ہے اور آپ کو بہت سارے لیگل معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے مقدمات بھی عدالتوں کے ادر چل رہے ہیں تو کیا کیا پروبلم سا آپ کو فیس ہو میری شو بزنس کی زندگی کو مختلف آزمائشوں کا سامنا ہے کبھی ذاتی زندگی میں بھرپور طریقے سے مداخلت کی جاتی ہے اور حملے کیا جاتے ہیں کبھی سوہیل احمد جیسے فنکار میرا نام میرا نام استعمال کرتے ہوئے میری اجازت کے بغیر میری نقلیں اتارتے ہیں اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ نیشنل ٹیلی ویزن پر میری میری پرمیشن کہ میری پرمیشن نہیں ہے کہ وہ میری نقلیں اتاریں میرا نام استعمال کریں ان کو اجازت نہیں ہے اس بات تو مجھ پر بہت ظلم ہو رہا ہے میری عزت کو اچھالا جا رہا ہے میری عزت پر حملے ہو رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویزن پر بیٹھ کر آپ کی نقلیں اتارنا گندی گندی باتیں میری عزت کو بہت اچھالا جا رہا ہے نہیں جب مشہور لوگوں کے پیریڈیز تو بنتی ہیں ساری دنیا میں بنتی ہیں نہیں سر میں اجازت نہیں میری اجازت نہیں کہ آپ میری پیریڈی کریں میری نقلیں اتاریں اور گندے انداز سے اتاریں اگر آپ میرا نام استعمال کرتے ہیں تو مجھے میں ایک سیلف میٹ لڑکی ہوں میں نے بہت محنت سے اپنا کیریئر بنایا اپنی عزت بنائی اپنی پہچان بنائی بہت سارے ایوارڈز لیے اور میں اپنے کیریئر پر بہت محنت کی بہت دھوپ چھاؤں دیکھے وغیر میں نے کام کیا اور میں نے میرا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے میں صرف اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر میں اپنے مل کا نام روشن کیا اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا اپنی فیملی کا نام روشن کیا اس مل تو ایشو کیا ہے میرا ایشو یہ ہے وہ میری نکلیں اتارتے ہیں اور ماضی میں میرا نام استعمال کیا میری نکلیں اتاری تو آپ بھی نکل اتار نہیں سر اس کانٹینٹ کے ان کو پیسے ملتے ہیں وہ پروفٹ شیئرنگ میں وہ یا تو مجھے پیسے دیں یا میرا نام استعمال کرنا بند کریں یا یہ آپ کیس ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی پیرڈیز نہ کی جائیں اور اگر وہ پیرڈی کرتے ہیں تو کیونکہ وہ اس سے پیسے کمارے ہیں تو اس میں آپ کا شیئر بنتا ہے اور آپ کو بھی پیسے دیئے یہ آپ کا ایشو ہے یا پھر سر یہ تو مجھے ایک تو میں ریکویسٹ کروں گی مجھے سرکاری لائیر چاہیے کس لیے سر اپنے کیسز کے لیے آپ کو اپنے کیسز کے لیے سرکاری لائیر چاہیے ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ نے تو بہت سارا انٹرنیشنل سطح پہ برینڈ بیس در رہیے دو سو سے زیاد فلم یں کی آپ کو پیسے بھی ملے ہوں گے سر میں کمرشل لائیرز کو فیسز دے دے کر تھگ گئی اور میرے کیسز کو صحیح طریقے سے پرسو نہیں کیا گیا کون سے کیسز پرسو نہیں کیے گئے آپ کی سہی بتائیں گی مجھے ایک دو تین میری یہ ریکویس تھی کہ مجھے سرکاری لائیر چاہیے اور مجھے سرکاری لائیر کی اشد ضرور تھے ایک کروڑ سے زیادہ میں ایک کروڑ سے زیادہ میں جو کمرشل لائیرز ہیں ان کو دے چکی ہوں ان کی فیسز اور میرے ہاتھ بھاری فیسز میں پی کر چکی ہوں اچھا تو کتنے ایسے سے آپ کے مقدمے چل رہے ہیں سر دس سال سے دس سال سے دس سال سے آپ فیسز دے رہی ہیں اپنے وکیلوں کو پرائیویٹ وکیل جو ہیں آپ کے ان کو جی ہاں میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں بلکل میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ پچاس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ جو فلم انڈسٹری کے حالات ہیں جو لاہور فلم انڈسٹری کے حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں اور جو ابھی جو کرونا کی سیچویشن میں سارے شوز کینسل ہو گئے پھر گاڑی گاڑی کی انسٹرولمنٹ جاتی ہے گھر کے خرچے ہیں میرے امپلوئیز ہیں اس کے علاوہ جو میرے ساتھ میرے ٹیکنیشن ہیں میرے امپلوئیز ہیں میری امیجیٹ فیملی ہے جو مجھ پر دیپینڈڈ ہیں تو میں کمرشل لائیرز کی فیسز نہیں پے کر سکتی سر تو عدالت سے بار بار نوٹس آتے ہیں عدالت سے جت ساب بار بار بلاتے ہیں تو اور میرے پاس ایک کروڑ سے زیادہ میں اپنے لائیرز کو دے چکی ہوں تو میرے لئے وہ بہت میرے محنت دن رات محنت کرتی میں صبح سے لے رات تک شوٹنگ میں حصہ لیتی میں دن رات کام کرتی آپ یقین کریں میری نید بھی پوری نہیں ہوتی میں صحیح طریقے سے سو بھی نہیں سکتی مجھے صبح صبح اٹھنا پڑتا پانچ بجے اٹھ اپنی فٹنس کو دیکھ نا پڑتا مجھے اپنی فٹنس کو اپنے ذہن کو اپنے آپ کو سیٹ رکھ 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 سیلف منیجمنٹ فیملی منیجمنٹ زندگی کو بیلنس کرنا پڑتا خوبصورتی کو شخصیت کو مقابلہ نہیں کر سکتی اور میرے پاس پیسے نہیں میرے پاس پیسے نہیں کمرشل لائرز کو دینے کے لئے تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس سے آپ ایک ایس لائیب کے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ کو سرکار کے خرچ کے اوپر وکیل کر کے دیا جائے آپ کے مقدم لڑنے کے لئے بلکل جی جو میری میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو میری عزت کو اچھالا گیا ہے مختلف حوالوں سے جو میری کردار کشی ہوئی ہے میرے کردار کے اوپر جو میرے کردار کے اوپر جو دبے لگے ہیں اور میں ایک عورت ہوں میں خاتون ہوں میں عزتدار فیملی سے ہوں میری عزت ہے اور مجھے اپنی عزت اپنی جان سے پیاری ہے میں ہمارے ہاں ہماری فیملی میں عزت کے لیے اپنی جان دے رہتے ہیں اور مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے تو مجھے میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی میری عزت پر بہت حملے ہوئے اور انٹرنیشنل ٹیلی ویشن پر بیٹھ کر میری نکلیں اتارنا پھر مختل حوالوں سے جو کیسز ہیں جو لاہور فلم انڈسٹری کا حصہ تھی لاہور فلم انڈسٹری ختم ہو گئی اور بہت حالات لاہور کی جو لولی ووڈ تھا اس فلم انڈسٹری کی میں جان تھی اور جو لولی ووڈ انڈسٹری میں جو حالات تھے جس طرح کی فلمیں بنتی تھیں جس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے وہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں تو میرہ کون کتنے مقدمے ہیں جن میں آپ کو سرکاری بکیل چاہیے جی مجھ پر بلا وجہ بلا وجہ کی کیسز ہیں کیسز میں کوئی حقیقت نہیں اور دس سال سے چاہیے سر میں جب لائر آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہی آپ کو بتائیں گے میں میں نے لائی کیا نہ میں بہت ایک پر پر زندگی کے حوالے سے کسی نے مقدمہ کیا ہو آپ کا جی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مجھے سرکاری وکیل میرا مطالبہ ہے کہ مجھے سرکاری وکیل چاہیے تو وہ ان کو میرے ساتھ کوئی لالچ نہیں ہوگا ان کو پر 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 مجھ میرے کیسے کو جت صاحب کو اچھی طرح سے بتا سکیں گے کیونکہ لالچ جو لالچ ہے وہ لالچ کے جو کی سندگی میں لالچ کی رشتے جن میں لالچ ہو پیسہ ہو کمرشل ازم ہو اور ان رشتوں میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نہیں بکیل نے تو آپ کیس لڑنا ہے نا اس نے کوئی آپ سے رشتہ تھوڑی تعلق تھوڑی بنانا ہے اس نے تو آپ کا کیس ریکھنا ہے میرٹ کے سب کمرشل لویڈ میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے ایک انسانیت کے ناتے بھی کام ہوتے ہیں صرف سب کچھ پیسہ ہی ہے اس ملک میں امریکہ جیسے ملک میں آپ کو سوشل ورکرز ملتے ہیں آپ کی کردار آپ کو تظلیل نہیں ہوتی میں پہلے ہی اتنی ٹینس ہوں آپ صرف پیسے کی بنیاد پر ہر رشتہ ہوتا ہے یا پروفیشنل سب تمام رشتوں کا تعلق پیسے سے ہیں میں نے بہت ساری فلموں میں مختلف فلموں میں فری کام کیا میں نے پیسے نہیں لیے انسانیت کے ناتے کام کیا میں اپنی پوری دنیا کو سپورٹ کیا میں ہمیشہ میں نے فلموں میں کام کیا میں سب کو سپورٹ کیا پیسے دیئے اپنے ذاتی پیسے انسانیت کے نام پر آپ کیا پاتے کر رہے ہیں انسانیت ہیومینیٹی کہاں ہے کیا پیسے کیسی کی گردن کارد دیں پیسے کیسی کسی کسی پر چڑھا دیں سواری 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 نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے بلکل آپ کی ہمینیٹی انسانیت ہوتی ہے اور میرا تینک ویری مچ فور یور ٹائم اور ہم اس پہ آئندہ بھی مکلتے رہیں گے آپ کے ساتھ مجھے ٹچ کہ آپ پہ یہ مسئلہ حال ہو جے کیس ہے وہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی ایک انسانیت ایسی ہومینیٹی کے طور پر دنیا کے سامنے آئے میرا کیس ایک ہومن سورس جہاں پر ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے اس کی عزت ایک عورت کی عزت ہم سب کے لئے بہت اہمیت ہے عورت کی عزت کا عزت کی سوری تو ہومینیٹی کے طور تو میں گورنمنٹ میں چیف جسس آف پاکستان ان سے میں ان سے اپیل کرتی ہوں میں ان سے ملنا چاہتی اور میں اپنے سرکاری وکیل سے ملنا چاہتی میں ایک سرکاری وکیل سے اپنے کیسز دسکس کرنا چاہتی اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی اس گورنمنٹ کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا اور مجھے جسٹس ملے گا اور میرا کھویا ہوا مقام ملے گا مجھے میری عزت ملے گی مجھے اپنی عزت پاپس چاہیے مجھے اپنی عزت چاہیے کسی بھی چیز سے زیادہ مجھے میری ریسپیکٹ میری عزت مجھے وہ چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے Thank you very much بالکل میرا اس میں یہ ظاہر ہے جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں اور ظاہر آپ کا دل بھی تکھا وہ ہے اور اس دل دکھنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بہت ساری issues ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اور کون کون سے مسائل کا سامنا ہے جو آپ بتانا جائیں وہ آپ بتا سکتی ہیں میں آپ کو فورس نہیں کروں گا لیکن یہاں پہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بات کریں گے پاکستان بار کاؤنسل جو ہے اس کے چیرمن ہے عابد ساکی جو پاکستان کی ملک بھر کی وقلہ کی تنظیم ہے عابد ساکی صاحب ان سے ہم بات کریں گے ان کو ہم اپنے پروگرام کے اندر لے کے آئیں گے آپ کی یہ بات ان تک پہنچائیں گے اور پاکستان بار کاؤنسل کا جو ایک فری لیگل ایڈ کا ایک سیکشن ہے جہاں پہ وہ اپنی قانونی امداد فراہم کرتے ہیں مفت جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے آپ کا case ڈیسکس کریں گے کہ کہاں تک ہو سکتا ہے anything else you want to say or conclude the matter کچھ ایسا آپ مزید کہنا چاہیں سر بس یہ میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے سرکاری وکیل چاہیے آپ نے سوہیل احمد کا نام لیا تھا ان سے آپ کا کیا یسو نہیں سر جب میں سرکاری وکیل کے ساتھ اپنا پورا case ڈسکس کروں جو میرے دل میں نوٹس جیسے ہم سکرپ بناتے ہیں جیسے میں اپنی long distance کھانی خود لکھی ہے میرے نوٹس بنے ہوئے یہ میری ڈائیری ہے ایک یہ ڈائیری ہے سر یہ پوری ڈائیری ہے اور اس طرح کی بہت ساری جو میرے 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 کمرے میں ہیں بہت ساری ڈائیری ایسے صحیح ہوگی سر تو میں لکھتی ہوں بہت زیادہ مجھے لکھنے کا شوق ہے اپنی کہانی میں خود لکھی ہے long distance فلم کی کہانی بھی میں خود لکھی ہے اور اس کے علاوہ تیلیویجن سیریل وہ بھی میں خود لکھا ہے تو مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے اور میں ٹیلیویجن دیکھتی ہوں کسی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں محسوس کرتی ہوں تو میں نے کچھ لکھی ہوئی چیزیں تو میں سرکاری بکیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ چونکہ دس سالوں سے میں کمرشل لائرز کے ہونسٹی نہیں ملی مجھے ایمانداری مجھے لائلٹی مجھے صرف انسانیت کے ناتے ایک انسان ایک عورت ہونے کے ناتے میرے کیس کو نہیں دیکھا گیا اور مجھے انصاف نہیں ملا یا میرے سنا نہیں گیا پول آپ نہیں کیا گیا تو اس لئے مجھے سرکاری وکیل چاہیے ہومینیٹی کے پلیٹ فارم سے تو ان کے ساتھ میں ساری باتیں ڈسکس کروں گی اور انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ میں اور میرے سرکاری وکیل وہ آپ کو بتائیں گے چیپٹر وان چیپٹر ٹو چیپٹر ٹھری چیپ ہو گیا برکل چیپ ہو گیا جہاں جہاں میری کردار کردار کشی ہوئی کردار کشی لفظ ہوتا ہے یہاں بلکل ٹھیک لفظ ہوتا ہے کریکٹر اسیسی نیشن ہوئی جہاں جہاں کریکٹر اسیسی ایشن تو وہ میرے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو وہ میں دکھانا چاہوں گی اور دنیا بھی دیکھے گی اور لوگ آپ کو بتائیں گے اور پبلک بہترین جج ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں پبلک میں میری پبلک کی عدالت میں اور دنیا کی عدالت میں میرا کیز صحیح طریقے سے اس کو دیکھا جائیں دنیا کی نظر میں میری ریپورٹیشن میری عزت اور میں سرخرو ہونا چاہتی بہت شکریہ میرا آپ نے ہمیں وقت دیا اور بلکل یہی ایک بنیادی سوال ہے سرطاری آدمی سے سب کا یہ بنیادی حق ہے انصاف اس کو ملنا چاہیے فوری اور سستہ انصاف ہماری ہمارا آئین ہماری کونسٹیوشن وہ یہ گھنٹی کرتا ہے آٹیکل 37 جو ہے وہ کہتا سستہ اور فوری انصاف ملنا چاہیے عدالتیں اور اتنا بڑا نظام ہے لیکن میرا کی یہ شکایات ہیں اور یہ شکایات بکلہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب تک کافی پیسے خرچ کر چکی ہیں دس سال سے ان کے مقدمات ختم ہونے نہیں آرہے اور دوسری طرف پیسے بھی ان کے پاس ختم ہو گئے اپنے وکیل کو دینے کے لئے اور اس لئے وہ سرکاری وکیل کی demand کر رہی ہیں اس بارے میں کیا کارونی صورتحال بنتی ہم کسی وکیل سے discuss کریں گے اور میرا کا مقدمہ جو ہے ایک کسی lawyer کے سامنے رکھیں اور وہ بھی آپ تک پہنچ آئیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں شرائد عصور سے عبدال فیم صدقی کو ایک ایس کو ایجازت دیجئے اللہ نگے بات شکریہ